بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً چھے رپورٹ جلسے کے حوالے سے کیا موصول ہوئی تھی اور یہ جو جلسہ تھا اس جلسے کو کیوں روکنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں ناکامی ہوئی اور پھر دوسری سائٹ پر ناظرین بہت ساری جو سوچیں ہیں وہ بھی اس وقت اس جلسے کے بعد تبدیل ہو جائیں گی اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخر میں ناظرین موجودہ حکومت کی جانب سے کیا ہتھکنڈے اپنائے گئے عمران خان صاحب کو دوبارہ سے بدنام کرنے اور اس جلسے کو پوری کوشش کی گئی کسی طریقے سے روکا جائے یہاں تک کہ جی ایچ کیو کو بھی انوالف کیا گیا لیکن عمران خان صاحب نے ونس اگین جو تاریخ ہے وہ رقم کی ہے آغاز ناظرین کرتا ہوں پریٹ گراؤنڈ کا جو عمران خان صاحب کی جانب سے جلسہ کیا گیا تھا اس سے قبل عمران خان صاحب نے ستائیس تاریخ کو اسی پریٹ گراؤنڈ میں معاف کیجئے گا اسی پریٹ گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا اور اسی جلسے میں عمران خان صاحب نے جو وہ سائفر تھا یا جو وہ لیٹر تھا وہ لہرایا تھا اور اس جلسے کو تاریخی جلسہ کہا جا رہا تھا لیکن ناظرین آج کے جو جلسہ ہے عمران خان صاحب کی جانب سے انہوں نے اپنے ہی ریکارڈ دوبارہ توڑ دی ہے لیکن یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ جلسہ تھا اس جلسے میں جو ایک پلاننگ تھی یا جو دعوت دی گئی تھی وہ صرف اور صرف راولپنڈی اور اسلامباد کے لوگوں کے لیے تھا کیونکہ یہ دونوں جڑوا شہر ہیں اور جو دور تراز کے شہر تھے وہاں پر بقاعدہ کئی جگہوں پر سکرینیں نصب کی گئیں اور بہت سارے تو ایسے بھی جگہیں تھیں خاص طور پر سندھ میں جہاں پر سکرینیں نصب نہیں کرنے دی گئیں اس کے علاوہ ناظرین اسلامباد میں بھی سکرین نصب کرنے کی کوشش کی گئی یعنی کہ جو پریڈ گراؤنڈ اور ایف نائن پارک کے اندر ڈیسٹنس کافی زیادہ ہے ان کے درمیان تو وہاں پر سکرین نصب کرنے کی کوشش کی گئی پھر اس کے علاوہ یہ جو پریڈ گراؤنڈ ہے عمران خان صاحب کے پہنچنے سے پہلے چونکہ میں نے وہاں پر خود وزٹ کیا ہے وہاں سے میں ہو کر آیا ہوں تو وہاں پر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو چار جو کراؤڈ تھا وہ چارج تھا اور دوسرے نمبر پر ناظرین وہاں پر جو فیملیز تھی اس مرتبہ وہ آئی تھی اور ایک بڑی تعداد میں جو فیملیز تھی وہاں پر موجود تھی خواتین وہاں پر موجود تھے بچے بھی وہاں پر موجود تھے ایون کے ابھی کی اگر میں آپ کو لیٹس جو سیچویشن ہے وہ بتاؤں تو جو چیزیں ریپورٹ بھی ہو رہی ہیں جو کچھ میں نے دیکھا جو روڈز تھی جو کہ کشمیر جو ایکسپریس وے ہے اسلامباد کا کیونکہ ایکسپریس وے پہ ہی جو راستہ ہے وہ آتا ہے پریڈ گراؤنڈ کا تو وہ ایکسپریس وے کے اوپر بھی اچھا خاصا رش تھا اور اس میں ایک چیز پلس پوائنٹ یہ تھا یا اضافی پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس مرتبہ عمران خان صاحب کی جانب سے مری روڈ جو ہے مری روڈ سے انہوں نے خود ریلی کی قیادت کی اور جلسہ گاہ میں وہ پہنچے تو یہ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اس مرتبہ راولپنڈی سے جب عمران خان صاحب ریلی لے کر آ رہے تھے تو پورا جو مری روڈ تھا ایک تو وہ بلوگ تھا اور دوسرے نمبر پر ایک بڑی تعداد میں جو ریلی تھی وہ راولپنڈی سے بھی آئی یہاں تک کہ شیخ رشید صاحب اور ان کے جو بھتیجے ہیں ان کی سربراہی میں بھی ریلی آئی اس کے علاوہ بھی وہاں پر کافی زیادہ رش تھا عمران خان صاحب کا جو کنٹینر تھا وہ راولپنڈی سے نکلا عمران خان صاحب خود کنٹینر پر موجود تھے وزراء وغیرہ موجود تھے اور وہ اس ریلی کی جو قیادت تھی کر کے اسلامباد جو ہے وہ آئے اور اس کے علاوہ ناظرین ایک تو بڑی تعداد وہ ہو گئی اور پھر عمران خان صاحب کی آمد سے پہلے وہاں پر ایک بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ وہاں پر آلریڈی موجود تھے اور اس وقت میں آپ کو ابھی کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں جب میں یہ وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب ابھی آلموسٹ وہ پہنچ چکے ہیں لیکن سٹل پریٹ گراؤنڈ پہنچنے میں اور کنٹینر سے اترنے اور جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا ہے تو ابھی جو میں وی لاغ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کے بعد مزید یہ جو صورتحال ہے یا جو لوگ ہیں مزید زیادہ تعداد میں آ جائیں لیکن ابھی کی یہ جو تعداد ہے یعنی کہ عمران خان صاحب ابھی سٹیج پر نہیں آئے لیکن اس کے باوجود بھی جو جلسہ گاہ ہے وہ بھرا ہوا ہے لوگ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اسی جلسے کے حوالے سے ایک تو خدشہ یہ بھی تھا کہ اس جلسے کے کامیاب ہونے کے بعد ہوگا کیا ایک تو پریشر یقیناً جو ہے وہ بڑھے گا حکومت کے اوپر لیکن ناظرین حکومت کی جانب سے اس کو جو روکنے کی کوششیں کی گئیں اس پر ناظرین چھے رپورٹس سورسز یہ بتاتے ہیں یا اطلاعات ہیں کہ چھے رپورٹس حکومت کی جانب سے تیار کی گئیں کہ یہ جو عمران خان صاحب جلسہ کریں گے اس میں ہنگامہ ہوگا سڑکے بند ہوں گی توڑ پڑ ہوگا اس لیے ان کو یہاں پر جلسے کی اجازت نہ دی جائے یہاں تک کہ جی ایچ کیو سے بھی اس کو جوڑا گیا اس کو انوالف کیا گیا کہ بھئی آپ اس طرح کریں جی ایچ کیو سے اجازت لے لیں وہ اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں بارحل وہاں سے بھی ایڈ نا اینڈ اجازت مل گئی اور عمران خان صاحب نے جو جلسہ ہے یہ کیا لیکن ناظرین یہاں پر ہی حکومت نے بس نہیں کیا اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو چونکہ مری روڈ سے عمران خان صاحب نے راولپنڈی سے اسلامباد میں انٹر ہونا تھا تو انہوں نے کیا کیا مری روڈ جہاں پر عمران خان صاحب کے بینرز لگے ہوئے تھے درسی بات ہوں وہ جلسہ کر رہے تھے تو ان بینرز کو نا صرف اتارا گیا بلکہ ان بینرز کے جگہ پر عمران خان کے اگینسٹ کچھ بینرز جو تھے وہ لگائے گئے اور مبینہ طور پر حنیف عباسی صاحب جو کہ پنڈی کے رہنما ہے مسلم لیگ نون کے ان کی جانب سے یہ حرکت جو ہے وہ ابھی تک اطلاعات آ رہی ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا لیکن اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو ہے وہ خود بھی اس کے اوپر ایکٹیو ہوئے اور وہ بینرز انہوں نے ہٹائے اور تھوڑی سی یہاں پر پھورتی تو ضرور دکھانا پڑی اور جو کہ ضروری بھی تھا لیکن عمران خان صاحب جب وہاں پر آئے اور یہ جو ریلی لے کر عمران خان صاحب وہاں سے نکلے تو تمام تر جو انتظامات تھے وہ زبردست تھے وہ کمپلیٹ تھے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور چیز میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو جلسہ تھا وہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس جلسے نے ایک تو ساری تاریخی ریکارڈ جو ہیں وہ بھی توڑنے تھے اور ان ریکارڈ کے ٹوٹنے کے بعد حکومت کے اوپر جو پریشر تھا وہ مزید اس طرح سے بھی بلڈ اپ ہونا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کر رہا ہے اس میں راولپنڈی اور اسلامباد کا بہت اہم کردار تھا یہاں کی عوام کا کیونکہ جس طرح سے ان کے لانگ مارچ کو روکا گیا تو عمران خان صاحب نے ایک تو اس چیز کو دیکھنا تھا اور دوسرے نمبر پر ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے یہ جلسہ کرنے کے بعد جو پپولیٹی اور پھر اس کا زیمنی انتخابات کے اوپر اثر اور پھر اس کے بعد بہت ساری جو سوچیں تھی ان کو بھی تبدیل کرنا تھا کہ ابھی بھی جو عوام ہے کیونکہ لوگوں کا یہ خیال تھا بہت سارے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ایک لہر یا ایک ویو ان کی آئی ہوئی یا پپولیٹی گی یہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی جب عمران خان صاحب کو اتارا گیا تو اس وقت چونکہ نیا نیا لوہا گرب تھا تو اس وجہ سے شاید لوگ نکلے ہیں لیکن اس جلسے کے بعد بہت ساری سوچیں بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ بہت ساری ہو چکی ہیں اور بہت ساری اب ہوں گی اور اس جولائی کے مہینے میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی قربانی آپ کے سامنے آئے گی اس کے علاوہ ناظرین دوسری سائٹ پر جو مریم نواز ہیں اچھا مریم نواز سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ روڈز اور سٹیج اور عمران خان کا کنٹین اچھا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مریم نواز کے اوپر میں آتا ہوں تو مریم نواز نے کیا کیا ہے کہ جو بیس حلقے تھے جن میں زمنی انتخاب ہونے ہیں ان میں اب وہ کمپین خود کرنے جا رہی ہیں شیڈیول ان کا ناؤنس ہو چکا ہے انیشل طور پر تین جگہوں پر انہوں نے پی پی ون سکسٹی ایٹ اور ون سیونٹی یہاں پر انہوں نے تین جلسے کرنے ہیں یہاں پر انہوں نے کمپین جو ہے وہ کرنی ہے لیکن کمپین انہوں نے کیا کرنی ہے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ ڈیڑھ سو روپے میں جو آپ کو پیٹرول مل رہا ہے وہ نقصان دے تھا آپ کے لئے لیکن جو ڈیڑھ سو روپے میں آپ پیٹرول خرید رہے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہوگا لوٹے جو ہیں وہ ہلکوں میں نکل نہیں پا رہے کمپین کے لئے اور عمران خان صاحب آلریڈی لاہور سے نکل آئے ہیں اور یہ جو جلسہ ہے یہ نہ صرف تاریخی ریکارڈ بنا رہا ہے بلکہ مزید جو معاملات ہیں وہ شفٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب کے حق عمران خان صاحب کی سائیڈ پر کیونکہ جو اتحادی ہیں وہ بھی اس وقت موجودہ حکومت سے صرف انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے جلسے پپولائٹی اور خاص طور پر ستارہ تاریخ کو جو زمنی انتخاب ہوگا مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا خاص طور پر عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اور جو کچھ اعلانات سورسز بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس اہم جلسے میں کرنے ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی ویلوگ سے اتنا ہی مجھے جادہ دیجئے اللہ حافظ